ہلو بچوں گوڈ آفٹونون کلاس تھارڈ آنکوش ہندی پاڑ مالا بھاک تھری ہم آپ کا پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کا ریویزن کر رہے ہیں تو ریویزن میں ہم آپ کے لیسن نمبر ٹو پہ پہنچے ہیں ڈھول تو بچوں سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر ٹو لیسن کو ہم نے اچھی سے پڑھا کوشن آنسر بھی کرے پھر بھی ہم آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دیتے ہیں ایک جادو گرنی ہوتی وہ بڑی چالاک ہوتی ہے اس کے پاس ایک جادو کا پٹا رہا ہوتا ہے جس میں بہت ساری ایک سے بڑھ کر ایک جادو کے جادو بھرا ہوتا ہے اسی میں اس کے جادو کی جوتیاں ہوتی ہیں ایک دن وہ گھوم پھر کے جب لوٹ رہی تھی تو اس نے بہت تھک چکی تھی تو نیند آنے لگی نیند آنے کے کاران اس نے جو ہے جوتے ایسے اچھا لے اور وہ جا کر کوڑے کے ڈول کے اندر گر گئے جادو گرنی چادر تھا اور وہ سو گئی جوتیاں جادو کی تھی کوڑے کی ڈول کی جو نیچے کی پہندی تلا ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوتا تھا اب کچھ نہ کچھ کمال تو ہو نہیں تھا جب جادو جوتیاں جادو کی تھی تو وہ جو ہے نکل کر ڈول کی نیچے پہنچ گئی اور ایسے چپک گئی جیسے ڈول کے پیر لگی پھر کیا تھا جوتیوں کے چپکتے ہی ڈول جو ہے دیکھو چلنے لگا جادو کا کرشما چمتکار کرشما یعنی چمتکار ڈول کے اندر جو ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت آگئی وہ کبھی وہ اس کمرے میں اس کمرے میں کچھ دیر تو اسی طرح وہ چکر کاٹتا رہا ہے اس نے سوچا اس کو ایک آئیڈیا آیا بہت سالوں سے وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا کھڑا بور ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں جو ہے پیر لگنے کا کچھ فائدہ اٹھاؤں دیکھو جادو گرنی جو ہے دروازہ بنکا نہ بھول جاتی ہے وہ دو جو ہے اس طرح چلتی ہے گلیوں میں نکڑ میں چلتی ہے تو اسکول کے دو بچے آ رہے ہوتے ہیں بچوں نے سوچا یہ چابی والا ڈھول ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن جیسے بچہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ جو ہے لمبی چھلانگ لگاتا ہے اور اپنے اندر کا سارا کھڑا بچوں کے اوپر فینگ دیتے ہیں یہ دیکھئے اور جیسے بچہ وہ کڑا جھاڑا تب تک وہ ان کے آنکوں سے جھل آنے کے غائب ہو جاتی ہے بھاگتے دوڑتے وہ ایک آٹو رکشہ سے ٹکراتی ہے یہاں دیکھو آٹو رکشہ والا جو ہے اس کو رکشے کو بچانے کی چکر میں جو ہے اچانک سے اس نے بریک مارا تو وہ اُلٹ جاتا ہے وہ دیکھو موٹا سا آدمی بیٹھا ہو تو وہ دھم سے گر جاتا ہے رکشہ والا جو ہے چیتھنے لگتا ہے رکشہ والا گھسے میں اس کے پیچھے بھاگے لیکن ڈول جو ہے ہاتھ نہیں آیا ڈول کو اچھلتے کتے دیکھ سارے لوگ جو ڈر گئے کوئی اسے بھو سمجھ رہا تھا کوئی اسے اڑن تشدری جو ستاروں کے لوگ سے آتی ہیں وہ سمجھ رہا تھا شاید وہ ہمارے دیش میں ہمارے شہر میں گھومنے آئے ہوں گے مطلب یہ سمجھ رہا تھا یہ بھی ایک عجیب ست درشیہ تھا اس کو دیکھ کر جو ہے حیران آنکھوں کے آگے سے وہ گزر رہا تھا لیکن کوئی اسے پکڑ نہیں رہا تھا اب کسی نے فائر برگیٹ کو فون کیا کسی نے پولیس کو لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا اب ڈول آگے بھاگتا بھاگتا اس کو کیا دکھائے دیا ایک آگے سے تانگ آردہ تانگے میں گھوڑا جو ہے ڈول کو دیکھ کر بگڑ گیا بگڑ گیا اور وہاں پہ بھگدر مجھ گئے پولیس والے بھی سوچ میں پڑ گئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں فائر برگیٹ والے گھبراہٹ میں ادھر ادھر جو ہے بھاگتے ہو گھوڑے کو پکڑنے لگے اسی بیش ڈول جو ہے اسی بیش سڑک سے لگی ہوئی ایک گلی میں سامنے وہاں پر ایک چاٹ پکوڑی کی دکان تھی وہاں سے ٹھیلا آ رہا تھا ڈول کو بھاگتا تھا وہ چاٹ والا جو ہے ڈر گیا گھبرا گیا اب وہ چاٹ کے خوشبو سے وہ چاٹ والی کے پاس گئے اور وہاں چاٹ کھانے لگا اب جادو گرنی نے جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو جادوی جوتے نہیں اس نے ادھر ادھر ڈھونا لیکن جب پھر اس نے کہا کہ جادوی شیشہ نکالا اس میں کچھ بود بود آیا اور اس کا ٹی وی سکرین جیسا ہوگی اور وہاں پر نظر آیا ڈول کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کو ڈول کے حرکت سے ہسی بھی آنے لگی لیکن جب اس نے پولیس کو دیکھا تو وہ ڈھر جاتی کہیں ڈول کے ساتھ ساتھ میرے جوتیوں کو بھی نہ پولیس لے جائے اب ڈول جو ہے وہاں گئی اور ڈول نے جو ہے جادو گرنی وہاں گئی اور ڈول کو اس نے پکڑ لیا اس کے بعد وہ جب اس کو گھر لے آتی ہے تو اگلے دن جو ہے بڑائے کو بلا کے جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹے پیہ لگوا لیتی رنگ کلر اپنے ہاتھوں سے کرتے مالکین کی نظر میں وہ اس کی عزت جو ہے بڑھ گئی تھی آپ کوڑے دان جو ہے معمولی سے کوڑے دان نہیں رہ گیا تھا تو بچوں اس کے ہم نے شبدات بھی کرے کوشن آنسر بھی کرے آج ہم کریں گے اس کے فلنگ انڈا بلنگ سیکنڈ پارٹ خالی استانوں میں صحیح شبد چون کر بھرئی ہے خالی جگہ پر صحیح شبد یہاں سے چون کر جو ہے یہاں پر بھرئی ہے تو ہم نے آلریڈی بھرا ہے تو ہم اس کو ڈیش پڑیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے بھرا ہوا اس کو پڑیں گے تو بچوں سٹارٹ کرتے جادوگرنی بہت ڈیش تھی کیا تھی جادوگرنی بہت بچوں بہت ڈیش تھی تو ہم یہاں سے بھریں گے چالا جادوگرنی بہت چالا جادوگرنی ڈیش بن کرنا بھول گئی تھی جادوگرنی کیا بن کرنا بھول گئی تھی تو بچوں ہم یہاں سے بھریں گے دروازہ جادو گنی دروازہ بن کرنا بھول گئی تھی اس کے بعد گھا کھوڑے کی ڈھول کی ڈیش ٹوٹی تھی کھوڑے کی ڈھول کی کیا ٹوٹی تھی تو بچوں یہاں سے ہم بھریں گے پیندی تو کھوڑے کی ڈھول کی پیندی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے بعد گھا بچوں نے اسے ڈیش والا ڈھول سمجھا اس بچوں نے کیا سمجھا اسے یہاں سے بھریں گے ہم چابی بچوں نے اسے چابی والا ڈھول سمجھا اس کے بعد ڈھول کی حرکت دیکھ ڈیش بھوت بھوت چلانے ڈھول کی حرکت دیکھ کون بھوت بھوت چلانے لگا تو بچوں یہاں سے بھریں گے چاٹ والا ڈھول کی حرکت چاٹ والا بھوت بھوت چلانے لگا تو بچوں پہلے میں چالا دوسرے میں دروازہ تیسرے میں پہندی چوتھے میں چابی اور پانچے میں چاٹ والا تو اچھی سے آپ اس کو سمجھ لینا کیونکہ آپ نے یہ پہلے کیا ہوا ہے تو جس نے بک میں نہیں بھرائے وہ اچھے سے اپنی بک میں بھرائیں ٹھیک ہے بچوں اوکی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں